اب بات رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہ حدیث میں خود فرما دیا ہے کہ میری جنریشن کے اندر ایک بھی شخص آدم سے لے کے مجھ تک میرے والد تک ایک شخص ایسا نہیں تھا جو زانی تھا نعوذ باللہ فورنیکیٹر تھا یا ایڈلٹرر تھا سبحان اللہ نبی نے کہا میری پوری جینیالوجی پاک ہے صحیح مسلم میں ہے تبرانی کی کتاب میں ہے بہت جگہ آپ کو ملے گا جینیالوجی آف نصر نامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی فرماتے کہ میری پوری جینیالوجی پاک ہے without any this kind of relation born without wet lock کہ کسی بندھن کے باہر کہ کسی میرے great great grandmother ہو یا father born ہوا ہو تو اس کی نصر نامے میں میں آتا ہوں میری سارا نصر نامہ حلال ہے شادی سے پیدا ہوا ہے وغیرہ etc یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا stature اور stand ہے پوائنٹ ہے اب جہاں تک بادر عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلے تو دیکھیں عقل پہ جب کہتے ہیں نا کہ آنکھوں میں پردہ آ جائے تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے عقل ہی بند ہو گئی ہوئی ہے پہلے خود بولتے ہیں پوری دنیا کو کہ یسو مسیح جو ہے اس کا باپ رب ہے اور پھر اسی کا جینیالوجی اور نصر نامہ دیا ہے جو شخص جس کا نصر نامہ بنتا ہی نہیں باپ کی سائٹ سے تو ہے ہی نہیں باپ جب ہے ہی نہیں تمہیں نصر نامہ کہاں سے آیا یہی تو اصل میں ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ تمہارا تو attitude بھی صحیح نہیں ہے تمہارا تو behavior بھی صحیح نہیں ہے تمہوں کے اندر تو behavioral infection آئی ہوئی ہے تمہیں تو problem ہے تمہارے اندر تمہارے attitude میں sickness ہے وہ ایک cognitive dissonance میں ہمیشہ بات کرتا ہوں cognitive behavior جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ان لوگوں کا ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے ان کے لئے جو ہے نا وہ مچھر چھاڑتے رہ جاتے ہیں سموچے اونٹ چھوٹی چیزوں کو روتے رہیں گے اونٹ پورے انہوں نے نکلے میں ہیں جسا حضرت صاحب فرماتے دیں نا کہ تم جو ہو تم کیا سکیر کرتے ہو اس پہ کیا نام ہے نیٹ کے اوپر اور پورا کا پورا جو camel ہے وہ swallow کر چکے بھی ہو عجیب منطق ہے دنیا کی ان لوگ کا behavior ہے totally cognitive dissonance